آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یورپے کے اپلیکیشن کے نئی اپڈیٹ میں یورپے کا اپلیکیشن یوج کیسے کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں تو چلیے سرو کرتے ہیں سرو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیج آپ اس چینل کو اسی طرح سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن کے بیل آئیک آن پر اسی طرح کلک کر کے اور پہ بھی اسی طرح کلک کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یورپی اپلیکیشن کو اپن کر لیں گے اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کا خیال اکتے ہیں اگر آپ کا یورپی اپلیکیشن اپڈیٹ نہیں ہے تو آپ کی موبائل جو بھی اپلیکیشن سپورٹ کرتی ہے جیسے پلیشٹور ایپ گلری ایپ شٹور سے آپ نے یورپی اپلیکیشن کو اپڈیٹ کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریسیٹ پاسکوڈ اگر آپ نے یورپی ایک آنٹ کا پاسکوڈ بھول گئے تو آپ یہاں پر ریسیٹ پاسکوڈ پر کلک کر کے آپ اپنی یورپی ایک آنٹ کا پاسکوڈ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یورپی اپلیکیشن میں لاغن کرنے کے لیے آپ اپنی یورپی ایک آنٹ کا پاسکوڈ انٹر کر دیں گے اپنی یورپی ایک آنٹ کا پاسکوڈ انٹر کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ویڈ کر لیں گے تھوڑا سا ویڈ کرنے کے بعد یورپی اپلیکیشن میں لاغن ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لاغن ہو گیا یورپی اپلیکیشن میں اور اگر آپ اس بیلنس کو ہائیڈ اور سو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اس آئیکان کے اوپر کلک کر کے ہائیڈ اور سو کر سکتے ہیں بیلنس کو اس کے بعد یہاں پر ایڈ منی پر کلک کر کے اس آئی بیئر نمبر کے ذریعے اپنے یورپی اکاؤنٹ میں آپ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں سعودی عرب کے کسی بھی بینک کے اکاؤنٹ سے اور آپ یہاں پر بینک کارٹ پر کلک کر کے سعودی عرب کے کسی بھی بینک کے اٹی ایم کارٹ سے یورپی کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ بیلنس ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر مخافہ پوائنٹس پر کلک کر کے ارلاجی بینک کے اپنے اکاؤنٹ سے اگر آپ مخافہ پوائنٹس ارنکی ہیں تو آپ مخابہ پینٹس کے ذریعے یورپے کے اپنے ایکاؤنٹ میں بیلنس ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر یہ دیا پر کلک کر کے آپ یہاں سے یہ دیا سینڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ گفت سینڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ بیلنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں یورپے کے اپنے ایکاؤنٹ سے یورپے کے کسی کے بھی ایکاؤنٹ میں اور آپ یہاں پر صداد بلز پر کلک کر کے آپ یہاں سے صداد کی آل بلز پر کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر تلکم ریچارج پر کلک کر کے آپ یہاں سے سواکاری چارج کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر سوایپ پر کلک کر کے آپ یہاں سے ٹراجیکشن کی آل ہسٹری دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر مای اکاؤنٹ پر کلک کر کے اپنے اکاؤنٹ کی ساری چیز منیج کر سکتے ہیں جیسے پرسنل انفارمیسن ہے نیشنل ایڈرس چینج موبائل نمبر کیوار پیمنٹ مینج کارڈ سے اس کے بعد آپ یہاں پر کارڈ پر کلک کر کے آپ اپنے ایٹیم کارڈ کو اور دیجٹل ایٹیم کارڈ کو مینج کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر لوگ کارڈ پر کلک کر کے اپنے ایٹیم کارڈ کو لگ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر کارڈ سیٹنگ پر کلک کر کے اپنے ایٹیم کارڈ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر سوک کارڈ انفار پر کلک کر کے اپنے ایٹیم کارڈ کی ساری دیٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں اور نیچے کارڈ ٹراجیکشن کے نیچے کارڈ کی ساری ٹراجیکشن کی ہسٹری سے ہوگی اس کے بعد یہاں پر ٹرانسفر پہ کلک کر کے آپ یہاں سے ویلیٹ ٹرانسفر پہ کلک کر کے یورپے کے اپنے ایکاؤنٹ سے یورپے کے کسی کے بھی ایکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور آپ لوکل بینک ٹرانسفر پہ کلک کر کے آپ سعودی عرب کے کسی بھی بینک کے ایکاؤنٹ کی بینیفیسٹری ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ سعودی عرب کے کسی بھی بینک کے ایکاؤنٹ میں پیسہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر انٹرنیشنل ٹرانسفر پر کلک کر کے آپ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ کی اور کیس پک اپ نام کی بینیفیسری ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ پر اور کیس پک اپ نام پر پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر اسٹور پر کلک کر کے اس کے بعد دسکور مور پر کلک کر کے آپ یہاں سے جین موبائلی پر کلک کر کے جین موبائلی کا ریچارج کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر سیال پہ کلک کر کے آپ یہاں سے بہت سے چیز پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر ٹیلکم یا سی انٹرنیٹ پہ کلک کر کے آپ یہاں سے ورجن جین موبائلی سوا کا ریچارج کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر موڈ پہ کلک کر کے آپ یہاں سے انوائیٹی پھرین کر سکتے ہیں اور آپ ہیلپ سپورٹ لے سکتے ہیں اور آپ یہاں سے پرائیویسی پولیسی ٹرم کنزیسن سے کو ریڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے یورپے کو فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور سب سے نیچے لاغ آؤٹ پہ کلک کر کے آپ یورپے کے اپلیکیشن سے لاغ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور آپ یہاں پر کلک کر کے اس کے بعد یہاں پر اس پینسل کے آئیکان پہ کلک کر کے آپ اپنی فوٹو کو لگا سکتے ہیں اور آپ اپنی فوٹو کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر ہوم پہ کلک کر کے آپ ہوم پیچ پر آ سکتے ہیں اس طرح پاس آنے سے یورپے کے اپلیکیشن کے نیو اپڈیٹ میں یورپے کا اپلیکیشن یوز کر سکتے ہیں